موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 اپلیکیشن آف ٹرگنویٹری اور اس کی ایکسرسائز 12.6 ہم یہاں اس لیکچر سے سٹارٹ کرنے لگیں تو اس ایکسرسائز سے پہلے ہم نے اس کے ریلیٹڈ جو لیکچر تھا یعنی کہ آپ اس کے کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کا پریپیریٹری یا پریپیریشن لیکچر جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے کیس 3 سٹیڈی کیا تھا کہ ابلیٹ ٹرینگلز کا کیس 3 اس کا سلوشن ہم کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم ایک لیکچر کور کر چکے ہیں اس پہ تو اس کیس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس گیون کیا ہوتا ہے اور ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہوتا ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں گیون ہمارے پاس 3 سائیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے 3 سائیڈز آف ٹرینگل ٹھیک ہے یہ ہوتی ہیں ہمارے پاس گیون جس طرح سے پہلے ہمارے جو ہے اینگلز اور سائیڈز کا کمبینیشن ہوتا تھا پچھلے دو کیس میں یعنی کہ پہلے کیس میں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ ایک سائیڈ ہوگی دو اینگلز ہوگئے دوسرے کیس میں کیا ہوا کہ دو سائیڈز ہوگئے ایک اینگل ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ تھرڈ کیس آگیا تینوں کی تینوں سائیڈز ہوگی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ تینوں کی تینوں سائیڈز ہیں کوئی بھی اینگل ہمیں گیون نہیں ہے تو ہم نے تینوں کی تینوں اینگلز ہم نے فائنڈ کرنے تو وہ کس طرح سے فائنڈ کریں گے وہ ہم یہاں اس لیکچر میں اس سے پہلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے ریلیٹر ہم ایکسرسائز یعنی کہ ایکسرسائز 12.6 ہم سال کریں گے ہمیں کوسٹنز گیون ہے اس میں ایکسرسائز میں ٹھیک ہے تو کوسٹن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کوسٹن نمبر ون کیا ہے کوسٹن نمبر ون ہے اے سائٹ کی ویلیو ہمیں گیون ہے اس ایکل تو سیون بی سائٹ کی ویلیو بھی ہمیں گیون ہے اس ایکل تو سیون اور سی سائٹ کی ویلیو بھی ہمیں گیون ہے اس ایکل تو نائن ٹھیک ہے اب ہم نے فائنڈ اس میں کیا کرنا ہے فائنڈ ہم نے کرنا ہے ایلفا بیٹا اور گیما کی ویلیوز یعنی کہ تینوں اینگلز کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے ایس جب یہ ہمیں جو information given ہوتی ہے ہم کس طرح solve کرتے ہیں ہم half angle use کرتے ہیں cosine کا cosine کا half angle use کرتے ہیں اور ہم find کر لیتے ہیں تینوں کے تینوں angles اور بھی methods ہیں لیکن ہم یہاں پر یہ apply کریں گے تو ہمیں پتا ہے cause of alpha by 2 کس کے اقل ہوتا ہے s into s minus a divided by bc اور whole square root اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تو ہمیں formula پتا ہے law پتا ہے لیکن اب یہاں پر s کیا ہے یہ بھی ہم پہلے discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے b a b c تو اس کی sides ہیں تو s کیا ہے وہ sum of sides divided by 2 ہے کی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم find کر لیتے ہیں s is equal to a plus b a plus b plus c divided by 2 تو یہاں پر ہمیں تینوں sides given ہیں a کیا ہے 7 b کیا ہے 7 اور c کیا ہے 9 divided by 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تینوں sides ہمارے بس آگئیں divide 2 کر دیا تو یہ s کی value بن گئی اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو 7 plus 7 plus 9 divided by 2 جو ہے وہ equal آجائے گا 11.5 کے ٹھیک ہے یعنی کہ مربع s کی value کے آگی 11.5 کے ایکول اچھا اب ہم یہ value cause of alpha by 2 یعنی کہ cosine of half angle میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا cause of alpha by 2 is equal to s کی جگہ کیا آجائے گا پہلے میں لکھی دیتا ہوں s into s minus a divided by bc ہوتا ہے اور اس کا whole سو کے root اب s کی جگہ 11.5 آجائے گا 11.5 into 11.5 minus a a جو ہے a side ہے ٹھیک ہے تو a کی value ہمیں given ہے وہ ہے 7 divided by bc b اور c دونوں sides 7 into 9 ان کی value ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پر پوٹ کر دی تو whole sook root بھی اس کے اوپر اب اس کو ہم نے simplify کرنا ہے تو ہمارے پس آجائے گا cause of alpha by 2 کی value آجائے گی ٹھیک ہے تو اس کو simplify کرنے سے ہمارے پس کیا آجائے گا 0.906 آپ یہ calculate کریں گے تو 0.906 value آجائے گی cause of alpha by 2 لیکن یہاں پر ہم نے angle find کرنا ہے یعنی alpha کی value find کرنی ہے alpha value find کرنے کے لیے alpha by 2 یہاں پر end left side and right side cause inverse so cause inverse 0.906 ٹھیک ہے تو اس کا ہم cause inverse لیں گے alpha by 2 value ہمارے پاس آجائے گی 25 ڈگریز ٹھیک ہے تو ہم نے alpha find کرنا تو alpha is equal to آجائے گا 50 ڈگریز کے ٹھیک ہے کیونکہ 2 آجائے multiply ہوگا تو 25 into 2 is 50 ڈگریز یہ ہمارے بس alpha آجکا ہے اسی طرح سے beta بھی ہم find کر سکتے ہیں کیونکہ law اس کا بھی پتہ ہے cause of beta by 2 ٹھیک ہے cause of beta by 2 یہ ہم use کر سکتے is equal to s into s minus b divided by ac یہ فارمولا سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ apply کر رہے ہیں اس کو use کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو s value ہم find کر چکے ہیں پہلے 11.5 into پھر s کے جگہ 11.5 minus 7 اور divided by seven into nine کا سکے روٹ ٹھیک ہے تو یہ بالکل وہ ہی سیم چیز ہو گئی تو یہ ہمارے پاس beta کی value b is equal to آج جائے کیونکہ آپ دیکھیں اس میں جو cause of alpha by two ہے وہ بھی بالکل same as into 11.5 فارمولا ڈیفرنٹ ہے لیکن اب یہاں پر values جو وہ same آگئی ہیں اس طرح سے ڈیفیلیوز equal آجائیں گی تو یہ 11.5 into 11.5 minus 7 divided by 7 into 9 9 تو آپ اس کو بھی دیکھیں 11.5 into 11.5 minus 7 divided 7 by 9 تو یہاں آپ سے ہمارے پاس alpha کی value جو آئی تھی ہمارے پاس وہ بھی beta کی value بھی وہ ہی آئے گی ٹھیک ہے beta is equal to 50 degrees تو alpha بھی ہم نے find کر لیا beta بھی ہم نے find کر لیا اور آپ چاہیں تو cos تو آسان یہ ہوتا ہے اور prefer یہ کیا جاتا ہے کہ sum of angles is equal to 180 degrees والی equation use کر ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پر use کر لیتے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees تو gamma is equal to 180 degree minus beta minus alpha ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم value پھٹ کر لیتے بیٹا بیٹا کی value ہم نے find کی 50 degree alpha کی value بھی 50 degree تو یہ 80 degrees جو ہے وہ value آجائے کی gamma کی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ بھی لیں چلیں ہم تینوں angles کے values یہاں پر لکھتا ہوں alpha ہم نے find کیا 50 degrees beta ہم نے find کیا وہ ہے 80 degrees اب ان کو آپ sum کر کے دیکھ لیں تو 50 plus 50 plus 80 180 degrees بنتا ہے ٹھیک ہے وہ equation بھی یہاں سے prove ہو جاتی ہے کہ sum of angles of a triangle is equal to 180 degrees ٹھیک ہے تو یہ 3 angles ہم نے find کر نے وہ find کر چکے یعنی کہ ہم solve کر چکے اپنی triangle ٹھیک ہے تو پاکی question number five تک بالکل سیم ہے ٹھیک ہے 3 ہمیں sides given a b c different values given values صرف change ہو رہی ہیں باقی چیزیں وہ ہی ہی فارمداز use ہوں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ solve کریں گے ان کو تو ایسے کرتے ہیں question number six پہ آتے ہیں question number six تھوڑا سا different ہے question number six کی statement میں لکھ دیتا ہوں find the smallest angle of triangle a b c ٹھیک ہے a b c ایک triangle ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کا smallest angle ہم نے find کرنا ہے اور ہمیں information کے کہ given ہے a is equal to a side ki value ہمیں given ہے 37.34 b is equal to b side ki value ہمیں given ہے 3.24 اور c side ہمیں given ہے 35.06 اس کو اگر میں ڈیزائن کروں تو اس طرح سے ہوگا ایک ٹرینگل بنا لیتے ہیں یہ ایک سائیڈ ہوگی ایک یہ سائیڈ ہوگی اور ایک یہ سائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں انگلز ڈراؤ کرتا ہوں دیکھئے گا ایک یہ انگل ہے ایک یہ انگل ہے اور ایک یہ انگل ہے اس میں سے آپ کو سب سے چھوٹا کون سا انگل نظر آ رہا ہے کیا یہ انگل سب سے چھوٹا ہے نہیں یہ دیکھیں اس کے درمیان میں یہ انگل اس طرح سے بن رہا ہے آپ مہیر بھی کریں تو یہ چھوٹا نہیں ہوگا کیا یہ انگل چھوٹا ہے سب سے نہیں یہ دیکھیں اس کو آپ اگر دیکھیں تو یہ انگل سب سے چھوٹا آپ کو نظر آئے گا میں یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ انگل سب سے چھوٹا ہے یعنی کہ اس ٹائنگل اس ٹائنگل میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو تو اگر میں کہوں کہ یہ بی سائڈ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کرتے ہیں ورڈیسز کا نام رکھتے ہیں rosoft یہاں سے ہمارے پاس ارپ آرک جو یعنی کہ ورڈیسز کا اپعت ارپ سائد است ایرپ آرک جو بی سائیڈ است بی سائد bounced اس کے اپوزیٹ سی سیڈ بنے گی ٹھیک ہے تو بی سائیڈ کے اپوزیٹ جو اینگل بنتا ہے بیٹا ہوتا ہے یہ سائیڈ کے اپوزیٹ الفا ہوتا ہے اور سی سائیڈ کے اپوزیٹ گیما ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھئے تو اینگل کی پہچان کس طرح ہوئی کون سا اینگل چھوٹا ہے یہاں پر بیٹا اینگل چھوٹا ہے بیٹا کون سی سائیڈ کے اپوزیٹ ہے بی سائیڈ اور بی سائیڈ کی ویلیو کیا ہے آپ اس میں سے بھی دیکھیں اچھا ان ویلیوز کو بھی چھوڑیے اسی ڈائیگرام کو صرف دیکھیں ان تینوں سائیڈ میں سے آپ کو چھوٹی سائیڈ کون سی نظر آ رہی ہے یہ سائیڈ ہے بی سائیڈ تو بی سائیڈ کے اپوزٹ جو انگل ہے وہ سمالیسٹ انگل آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہ بات آپ مائنڈ میں رکھئے کہ سمالیسٹ سائیڈ کے اپوزٹ ہمیشہ سمالیسٹ انگل ہوتا ہے اور لارجسٹ سائیڈ کے اپوزٹ ہمیشہ لارجسٹ انگل ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس میں دیکھیں یہ سائیڈ آپ کو سب سے بڑی سائیڈ نظر آ رہی ہوگی اس میں تو اس کے اپوزٹ آپ انگل یہ دیکھیں یہ انگل بن رہا ہے یہ لارجسٹ انگل ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ دا سمالیسٹ انگل سمالیسٹ انگل بے نخطات انگل ڈسی میں گید ڈسیUNT The angle will be the angle opposite to the smallest side. ٹھیک ہے تو یہ میں نے statement یہاں پہ لگ دی جو ہم نے diagram سے دیکھا کہ smallest angle جو ہے وہ ہمیشہ کس کے opposite ہوگا smallest side کے opposite ٹھیک ہے تو ہمارے باس دیکھیں A side ہے B side ہے C side ہے آپ diagram کو بھول جائیے ٹھیک ہے اب آپ values دیکھیں اس میں جو ہمیں کیون ہے ٹھیک ہے A side 37.34 ہے B side 3.24 ہے C side 35.06 ہے ٹھیک ہے ان تیوں میں سے آپ کو smallest side کون سے نظر آ رہی ہے B side تو ہمیں پوچھا گیا ہے کہ smallest angle آپ فائنڈ کریں تو smallest side جو ہے وہ B ہے اس کے opposite بیٹا ہوگا وہ smallest angle ہوگا یعنی کہ ہم نے بیٹا فائنڈ کرنا ہے بیٹا ہم نے فائنڈ کرنا ہے جو کہ کیا ہوگا smallest angle کیونکہ یہ B side smallest side کے opposite ہے اچھا یہ ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے ہم اس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں cause of بیٹا بائی 2 is equal to cause of بیٹا بائی 2 کا یعنی کہ half angle cosine of half angle ہم use کر سکتے ہیں is equal to کس کے ہوتا ہے s into s minus b divided by ac کا سکے root ٹھیک ہے اس سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے question میں بھی فائنڈ کیا تھا بیٹا اسی طرح سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک اور method یعنی کہ ایک اور law ہم use کر سکتے ہیں فائنڈ کرنے کے لئے وہ law ہے law of cosine ٹھیک ہے law of cosine ہم وہ law use کریں گے جس میں بیٹا angle آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو بیٹا angle کس میں آ رہا ہے وہ میں لکھتا ہوں کیونکہ law of cosine آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو ان میں سے آپ نے وہ select کرنا ہے جس میں angle بیٹا آ رہا ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر بیٹا فائنڈ کرنا ہے تو بی سکیئر اس ایکول ٹو اے سکیئر پلس سی سکیئر مائنس ٹو اے سی کاؤز آف بیٹا یہ دیکھیں law of cosine ہی ہے میں ساتھ بھی لکھ بھی دیتا ہوں law of cosine ٹھیک ہے اب یہاں جو دیکھیں ہم پہلے فائنڈ کرتے ہیں angles اسی طرح سے half angle سے ٹھیک ہے cosine of half angle سے اب آپ law of cosine بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک نئی سی ازاق کو یہاں میں بتا رہا ہوں تو ہم اس کو use کرتے ہیں بی کیونکہ یہاں پر اے بی سی تینوں sides ہمیں given ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم آسانی سے بیٹا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو میں put کرتا ہوں ان کی values یا پہلے ہم اس کو تھوڑا سا arrange کر لکھتے تھے 2bc 2ac is equal to بلکہ 2ac کے ساتھ cos بیٹا بھی ہے cos بیٹا is equal to a square plus c square minus b square ٹھیک ہے تو یہاں سے cos بیٹا کس کے equal ہو جائے گا cos بیٹا is equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم ان کی values put کر دیتے ہیں cos of بیٹا is equal to a side کی value ہمیں given ہے 37.34 37.34 کا سکر plus c square c square ہمیں given ہے 35.06 کا سکر اور b side b side کی value ہمیں given ہے 3.24 کا سکر اور whole divided by 2 into a یعنی 37.34 into b بلکہ 2ac ہے ٹھیک ہے تو c ہمارے بس جو ہے وہ ہے 35.06 کا سکر بلکہ سکر یہاں پر نہیں آئے گا یہ سمپلی آپس ملٹیپلی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم solve کریں گے ہمارے بس cos بیٹا کی value آ جائے گی ٹھیک ہے cos بیٹا ہمارے بس آ جائے گا cos بیٹا is equal to 0.998 اور یہاں سے ہم بیٹا فائنٹ کرنے کے لیے cos کو right side پہ لے کے جائیں گے تو یہ cos inverse پہن جائے گا cos inverse of 0.998 ٹھیک ہے تو جو کہ equal آئے گا 3 degree 37 minutes یہ ہمارے بیٹا کی value آ جائے گی تو یہ ہم نے فائنٹ کرنا تھا smallest angle یہ ہے smallest angle of the triangle smallest angle اور یہ smallest کیوں ہیں کیونکہ یہ third side third side کہہ رہا ہوں smallest side کی opposite ہے ٹھیک ہے آپ اگر باقی angles بھی find کر لے نا یعنی کہ اس کو complete اس کا solution فائنٹ کریں a b c آپ کو تین sides given ہے ایک triangle کی آپ اس میں سے alpha فائنٹ کریں beta فائنٹ کریں c gamma فائنٹ کریں اس میں سے آپ دیکھئے گا کہ beta angle smallest آئے گا اور اس کی value کیا ہوگی 3 degree and 37 minutes ٹھیک ہے تو اسی طرح سے next question ہے کہ آپ نے find کرنا question number 7 اس میں آپ نے find کرنا largest angle greatest angle of the triangle وہ کس طرح سے آپ کو تین sides given ایک 16 ہے side کی measurement ایک side کی measurement 20 ہے اور ایک side کی measurement 33 ہے تو آپ کہلیں que a 16 ہے b جو ہے b side small b ہمیں سے کہیں b is equal to 20 ہے اور c is equal to 33 ہے تو یہاں سے gamma is equal to جو ہوگا وہ آپ find کریں کیونکہ largest angle ہوگا کیوں largest ہوگا کیونکہ c side اس میں سے سب سے بڑی side ہے اور largest angle ہمیشہ سب سے bade side کے opposite ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو یہاں پر describe کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ خود سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو